بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس لیے اس نے شکوہ اعظم کا ذکر ہے اس میں اللہ نے بندے سے شکوہ کیا ہے بندے صبح شام تو شکوہ کرتے ہیں اپنے اللہ سے لیکن اللہ نے بندے سے شکوہ کیا ہے اس لیے اس کا جو مین جو عنوان ہے وہ شکوہ اعظم ہے اللہ کا بندے سے شکوہ کرنا اس سے بڑھ کر شکوہ اور کیا ہو سکتا ہے اور اس میں جو ہے وہ وقوع قیامت کے شروع کے احوال بتایا ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو اس وقت جو کیس طریقے سے درم برم ہو جائے گی کائنات اس لئے فرمائے ایزا سماون فترات تو ایزا سماون فترات کا مطلب ہے کہ وہ وقت جس وقت کی آسمان چیر دیا جائے گا چیر جائے گا آسمان وعیزا کوا کی منتصرت اور جبکہ ستارے جھڑ پڑیں گے ستارے گر جائیں گے تو وعیزا البحار وفجرت دریاؤں میں آگ لگ جائے گی تو یہ احوال بیان کی ہیں وقوع قیامت کے تو اس لئے اس کا نام بھی سوئے انفتار ہے کیونکہ پہلی آیت میں ہی انفترت کا لفظ موجود ہے اس لئے اس کو انفتار کہتے ہیں اور اس میں جو ہے شکوہ آسم کا ذکر وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقوع قیامت کے احوال بیان کر کے کہا یا یو الانسان انسان کو خطاب کیا ما غررق بربی کل کریم کس چیز نے تجھے جو ہے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا زیارہ کی جو رب کریم جو ہے ایسا ہے کہ خالقہ کا فسوا کا فعدہ لک اس رب کریم نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھیک کیا پھر جو ہے وہ تجھے برابر برابر کر دیا یا نہیں آزا کا ایسا تناسب تجھے دیا ہے کوئی جو کسی اور مخلوق میں نظر نہیں آتا فی ای سورتی ماشا ارکا وقت پھر جس صورت میں اللہ نے چاہا تیرے رب نے چاہا تجھے جو ہے وہ متشکل کر دیا یعنی انتہائی خوبصورت حسین شکل اس صورت تجھے دی لیکن پھر بھی تُو دھوکے میں پڑھاوا ہے کہ تیری حالت یہ کلہ بلتو کذیبون ابی الدین کے آخرت دن کا تُو نے انکار کر دیا کہ جس اللہ نے یہ سب کو ہی دیا وہی اللہ جو ہے کل اللہ کے سامنے پیش ہو بندہ اور وہ اللہ اسے پوچھے کہ جو دنیا میں تجھے دیا تھا اس کا تُو نے کیسے استعمال کیا کس طرح تُو نے وہ چیزیں بڑھتی ہیں تو یہ آخر کونسی ایسی چیزیں جو تُو نے رب کریم سے تجھے دور پھگا رہی ہے جبکہ سب کچھ تو تُو رب کریم نے تجھے عطا کیا اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پھر دو طرح کے لوگ بنتے ہیں بعض ہی رب کریم کے اس کرم کو پہچان گئے تو وہ شکر گزار بن گئے لہذا وہ ہو گئے کہ ان الابرار اللہ فی نعیم وہ جنتوں کے اندر رہنے والے ہوئے اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں رب کریم کی ان آیات اور کرم و نوازی کا کوئی بدلہ نہیں دیا بلکہ تقزیب کی تو ان الفجار اللہ فی سجین کے جو فاسق فاجر ہیں وہ جہنم کی آگے میں ہوں گے تو یہ مضمون آگے ذکر کر دیا تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ تم اب دیکھ لو کہ تم جو ہے وہ شکر گزاروں میں سے یعنی عبرار میں سے ہو یا فجار میں سے ہو زیر ایک عبرار میں سے ہوگے تو دنیا میں تمہیں تمہیں تمانیت قلب عطا کریں گے اور آخر میں تمہاری جنت منتظر ہے اور اگر فجار میں سے ہوگے تو دنیا میں تمہاری زندگی کا چین چھین لیں گے اور آخر میں جہنم کی آگ جہاں تمہاری منتظر ہے اور پھر یہ ہے کہ تم یہ سوچو کہ تمہاری ایک ایک عمل کی اوپر جہاں کرامن کاتبین نگران ہیں یعلمون ماتفالون جو کچھ تم کرتے ہو وہ ایک ہی چیز جانتے ہیں وَإِنَّا عَلِيكُمُ لَحَافِزِينَ تمہارے پر جہاں وہ محافظ نگران ہیں کرامن کاتبین تو لیکن تمہاری غفلت کا عالم یہ ہے کہ یہ کندوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین کو بھول کر دور کے تصور لائے کے آتے ہو اور قریب والے کو دیکھتے نہیں ہو فرمایا کہ یہ ایک طرح گیا کہ آپ نے اللہ نے شکوا بھی کیا اور تم بھی کی ہے کہ اگر تمہیں صدر جاؤگے تو دنیا میں اتمنان اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی کا انام جیو ہے وہ تمہاری جوڑی پر دے گا یہ حقیقت اس میں بیان رہی ہے موسیقی